بسそالم علیکم عبیدہ خیریز ہوں کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے ایک آمرس گروہ کر رہا ہے اور ایک آمرس کی جو پاکستان کی بڑی ویب سیٹ ہیں یا ٹرسٹڈ ویب سیٹ ہیں ان کے بارے میں زکر کریں گے اور ایک آمرس میں دو چیزوں دو قسم کی ویب سیٹ ہوتی ہیں ایک آمرس میں ایک ہوتی ہے ہولسل کی ویب سیٹ ہوتی ہیں دوسری ہوتی ہیں ریٹیل کی دارمالی جو آپ کو جتنی بھی ہر شائیڈ پہ چیزیں نظر آتی ہیں وہ جیسے دراز پر کر رہا ہے یا دوسری ویب سیٹ ہیں یہ ریٹیل کی آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی بھی اپنی چیز پر شیز کرتے ہیں ریٹیل مارکٹ میں تو وہ چیز آ جاتی ہے اور ہولسل پہ آ جاتی ہے جیسے یہ ابھی پاکستانی ہولسلر ویب سیٹ ہے پاکستانی ہولسلر ڈاٹ کوم ہے یہ ہولسل کی مارکٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹریز جہاں پہ مال بنتا ہے ان کی پرادکٹ ہوتی ہیں اور دکان والے جو ہیں دکاندار ہوتے ہیں جو ہولسلر ہوتے ہیں شاپنگ مال والے لوگ ہیں وہ لوگ پرچیسنگ کرتے ہیں ان کی پرائس جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے وہ ہر فیکٹری کی اریجنل پرادکٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس بہت ساری اپشنز ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آجتی ہیں بلک میں جیسے علی بابا چائنا کا ہے انڈیا میں انڈیا مارٹ ہے اس طرح سے جو انڈسٹریل کنٹری ہیں وہاں پہ یہ چیزیں کافی بیس تیس سال پہلے جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی لانچ ہوئی ہے پاکستانی ہولسلر ڈاٹ کم تو یہ پاکستانی ہولسلر ڈاٹ کم آپ اگر ہولسل میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر بھی پیمر سیل آن بھی آپ کو ویب سیٹ سے ملتا ہے آپ کو کسی بینک میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے پچیس بینک لنک ہیں آن لائن گھر بیٹھے یا پیمرٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ آپ اپلوڈ کریں اپنا جو ہے وہ آڈر آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پیمرٹ آپ کے بینک میں لگ جاتی ہے اور ڈیلیوری کا جو آپشن ہے پیکپ کی بھی آپشن ہے کہ آپ کو آپ کی فیکٹی میں سے ہی پروڈکٹ جو ہے وہ ریلیور کسٹمر جو ہے پیک کر سکتا ہے آپ اس کو پروڈکٹ ریلیور بھی کر سکتے ہیں بہت بہترین ویب سائٹ ہے اور آٹومیٹکلی سسٹم ہے سارے کا سارا تو بہت زبردست ویب سیٹ ہے تو اگر آپ ہول سیلر ہیں ایمپورٹر ہیں یا فیکٹری کے آنر ہیں تو آپ کے لیے پاکستانی ہول سیلر ویب سیٹ جو ہے وہ بہترین آپشن ہے اگر آپ ریٹیلر ہیں آپ چھوٹے لیول پر کام کرتے ہیں کسی جگہ سے پروڈکٹ رو اٹھا کے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں انلائن تو آپ دراز کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں ہوم شوپنگ کا مرچنٹ کاؤنٹ ہے ٹیلی مارٹ کا بھی ہے آئی شوپنگ کا بھی ہے اور یہ وہ ڈاٹ کاؤنٹ کا بھی ہے آپ پانچوں ویب سیٹ کے اوپر ریٹیل میں کام کر سکتے ہیں ہول سیلر میں آپ منفیکٹرر ہیں تو آپ پاکستانی ہول سیلر ڈاٹ کاؤنٹ کے اوپر اوپر جو ہے وہ اپنا مرچنٹ اکاؤنٹ بنا کے کام کر سکتے ہیں پانچوں ویب شیٹ میں ہول سیلر میں چھے ویب شیٹوں میں کیا فرق ہے ان سب میں ڈریل کا اور ہول سیلر کا ایک یہ فرق ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بیسیکلی ساری مارکٹ پلیس ہیں ان کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹ اپروڈکٹ کرتے ہیں تو آپ کے گوگل میں آٹومیٹکل انڈیکس ہو جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ اپنی ویب شیٹ کے اوپر ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا بنانے کے لیے تو آپ کو جو پروڈکٹ ہے اگر آپ کو ہول سیلر میں چاہیے پروڈکٹ تو آپ پاکستانی ہول سیلر ڈاٹ کام سے آپ پروڈکٹ پرچیس کریں ہول سیل میں اور ریٹریل میں سیل کرنے کے لیے جو دراز ہے ہوم شاپنگ ہے ٹیلی مارٹ ہائی شاپنگ اور یہ وہ ڈاٹ کام ان کے اوپر آپ اپنا مرچنٹ سٹور بنا کے اور یا اس کے علاوہ آپ فیس بک کے اوپر اپنا سٹور بنایں ٹھیک ہے اپنا جو پیج ہے وہاں پہ بنا کے آپ آن لین سیل کر سکتے ہیں اور اچھا پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت میتھڈ کا فرق ہے دراز کا اور دوسری ویب شائٹ کا یا فیس بک کا جیسے کہ کوریر کا سی او ڈی کا ہے اور آپ کو پیمرٹ جو ہے وہ آن لائن ملتی ہے سی او ڈی کرنی ہے آپ نے ایڈوانس لینا ہے نہیں لینا یہ تھوڑی بہت چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اوورال پریٹ فارم بنا بنایا پریٹ فارم ہوتا ہے آپ تھوڑا بوت سیکھنے کے بعد فارم فیل کرتے ہیں آپ کا سٹور بن جاتا ہے پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے بینک کی ڈیٹیلز دیتے ہیں جو بھی کوئی پروڈکٹ آپ کا سیل ہوتا تو وہ آپ کی جو پیمرٹ ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے تو یہ بہت بہترین اپشن ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہوتا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں وٹشیپ کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کے ساتھ علمی گفتگو ہو سکے اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ